بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو نرملی پھل یہ نرملی اس سے جریان دور ہو جاتا ہے اور طاقت ہے بہال ہو جاتی ہے ایک دو دوستو نے بہت دفعہ تقاضہ کیا کہ نرملی پہ بھی کوئی ویڈیو بناو پہرحال نرملی کو اندی کے اندر کنک آ جاتا ہے سن سکرت میں نر پھلی اور بنگلہ میں نرملی پھل انگلیس کے اندر کلیرنگ نیٹ ٹری بہرحال یہ ہمارے ہاں جو بقائن ہوتا ہے بقائن کا پھل ہیں وہ بقائن کا پھل تو بڑا نرم ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سخت اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر گائے کا دہیں مل جائے تو بہت اچھا ہے اگر گائے کا دہیں نہیں ملتا تو آپ گائے کا دودھ لے لوگے اور آپ چھٹانک لے لو دس سولے لے لو آدھا پاؤ لے لو پاؤ لے لو اور عجیب و غریب قسم کی مخلوق بھی موجود ہے اس ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ یہ چھٹانک کیا ہوتی ہے ارے بھائی تجھے نہیں بتایا تو کسی سے پوچھ لے چھٹانک ہر آدمی کو بتا ہوتا ہے تو بہرحال چھٹانک ہے آپ کر لو پاؤں تو لے یا دس تو لے آدھا پاؤ یا پاؤ کر لو تو اس کو آپ نے موٹا موٹا کوٹنا ہے کوٹنا بڑا مشکل ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے تو اس کو اوپر آپ نے گائے کا دہیں ڈال لینا ہے تاکہ وہ دہیں جائے وہ چار انگل جائے اوپر تک آ جائے دہیں نہیں ہے تو گائے کا دودھ ڈال لو اور آپ نے چوبیس گھنٹے بھوکے رکھنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ہے آپ نے اس کو دو لینا ہے دودھ یا دہیں کو آپ نے ضائع کر دینا ہے پھر دوسرے دنیں دو کر خوش کر کے پھر آپ نے دھئی یا دودھ ڈال لینا ہے چار انگل اوپر آ جائے اب آپ دیکھو گے کہ اس میں کچھ نرمی آگئی ہے یہ پیشنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ پیش کریں دوب کے اندر خوش کر لو اور خوش کرنے کے بعد آپ اس کو سنبھال کے رکھ لو تو آپ نے ایک گرام سے دو گرام تک ہے اور آپ نے رات کو بلکل استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے صبح خالی پیٹ بلکل استعمال نہیں کرنا ہے ایک گرام کر لیں تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہنا لیکن جب صبح کا کھانا صبح کا ناشتہ آپ کا حضم ہو جائے گا آپ اس کے بعد ہے یہ صفوف جو آپ نے خوش کر کے تاکہ اس کے اندر نمی نہ رہے وہ رکھ لیا ہے تو آپ بے کے گرام استعمال کرو دریان جو اگر نیا ہے تو دو تین ہفتے دعائی کھانی پڑے گی زیادہ ہے دو تین چار ہفتے اسی طرح یہ طاقت کے لیے ہے تباہی پھر میں عرض یہ کروں گا کہ نیر ملی کو زیادہ استعمال نہیں کرتے دودھ کے بغیر استعمال نہیں کرتے اور قبض کی حالت میں کبھی استعمال نہیں کرتے اگر قبض ہے تو قبض کو دور کرلو اور اس کے بعد اس کو استعمال کرو تو یہ جو جریان والا مسئلہ ہے یہ طاقت والا مسئلہ ہے دونوں حل ہو جائیں گے لیکن آپ کی مہربانی آپ جا وہ تین چار ہفتے استعمال کر کے ناغہ کر لو ایک دو ہفتہ پھر اس کے بعد آپ استعمال کریں لگا تھا اور آپ کو کافی عرصہ تک آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ ہے نیر ملی پودر بنانے کا طریقہ اس طرح سے آپ بنالیں نیر ملی جا وہ پنساریوں کے ہاں سے عام مل جاتی ہے اور آپ اس کا مزاد بوچھو گے تو اس کا مزاد جا وہ سرد اور خوشک ہے تو یہ ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ احتیاط کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے جیدہ استعمال نہیں کرتے اگر سمجھ آجا دے سے استعمال کریں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ